آئیے اب ڈائری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ڈائری کو اردو میں یادنگاری، بیاز، روزنامچہ، دستکی اور یادداش سے بھی موصوم کیا گیا ہے ڈائری انتہائی ذاتی نویت کی تحریر ہوتی ہے ڈائری نگار کی دلچسپی، اس کے خیالات، تصورات اور شخصیت کا اکس اس کے ہر صفحے پر محسوس کیا جا سکتا ہے سوانے لکھنے والوں کے لیے دائری نگار کی بیاز اور اس کے مکتوبات اہم ماخذ ہوتے ہیں ڈائری ہر آدمی لکھ سکتا ہے ڈائری نگار کو کسی موضوع و مسئلے پر گھنٹو غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ڈائری اسی وقت دائری کہلائے گی جبکہ ڈائری لکھنے والے کے تجربوں میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں جو دوسروں کے لیے دلچسپ ہو سکیں کسی نہ کسی شبہ زندگی میں ڈائری نگار اگر کوئی اہم مقام رکھتا ہے اور سماجی تطور مقبول خاص و عام بھی ہو تو اس کی ڈائری بھی دلچسپ ہو سکتی ہے ڈائری کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی ڈائری اور دوسری محاضراتی ڈائری ذاتی سے مراد وہ ڈائری ہے جس کا موضوع ابتدا سے انتہا تک لکھنے والے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی ذات سے وابستہ دیگر مظاہر اور اشخاص کا ذکر بھی کرتا ہے لیکن دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس کی توجہ اپنی ذات پر زیادہ ہوتی ہے محاضراتی سے مراد وہ ڈائری ہے جس میں مصنف اپنی ذات پر توجہ کم دیتا ہے حالات حاضرہ اور دیگر قسم کی سرگرمیوں پر اس کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے خاجہ حسن نظامی کی یاد داشتے یاروزنامچے اس کی امدہ مثالیں ہیں جس میں وہ اپنی ذات سے زیادہ سیاسی سماجی اور تہذیبی سرگرمیوں کو اپنی ڈائری کا موضوع بناتے ہیں اختر انصاری کی عدویداری سجاد زہیر کی کتاب روشنائی کو عدویداری کہا جا سکتا ہے